اگر آپ لوگوں کو موقع دے دیا جائے آپ یہاں چینٹی بن سکتے ہو یا آپ ایلیفنٹ بن سکتے ہو اینٹ یا ایلیفنٹ تو آپ کیا بننا پسند کرو گے اور کیوں سوچ لو ایک منٹ میں دے رہا ہوں کیا آپ کو بننا پسند ہوگا اینٹ کیوں ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے ہاتھی بھی تو پیشنس کیسے ہاتھی میں بھی تو یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا 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 ہے سوچتا ہوتا ہے آپ نہیں بننا ہے وہ یہ نہیں ہے بننا ہے کچھ تو کیا اوپشن آپ سیلیکٹ کرو چین ٹیک کیوں وہ ہاتھی نہیں اس نے ایک ہی بار ہی کاٹنا ہے بس صرف بندہ کھاتا میں تو تو زیادہ پاورفل ہوا ٹھیک ہے آپ کا جواب بڑا ودیہ ہے میں نے کئی بار ہی یہ سوال پوچھا ہے لوگوں کو میکسیمم مجھے جواب پتے کیا آتا ہے میکسیم جواب آتا ہے ہاتھی ہاتھی کیوں بننا جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا ہے وہ ہزاروں چینٹیوں کو مار سکتا ہے پر ایک چینٹی یا کچھ چینٹیاں مل کے کٹ سکتے ہیں ہاتھی کو وہ کل نہیں کر سکتی وہ مار نہیں سکتی تو ایک نا ہمیشہ ایک چار ہے ویسے سب کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر کوئی بڑا آدمی بننا جاتا ہے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں بس بیٹھا رہا ہوں دال روٹی ملتی رہے سکھی سی اور بس میرا ہو گیا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بہت کم لوگ ہیں ہوں گے بھی تو انہوں کا ریزن کیا ہے وہ جاننا بڑے ہیں میکسیم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں بڑا گھر بڑی دیادات بڑا بزنس بڑی نوکری واہ واہی ہو میری تو میکسیم لوگ کیا ہوتے ہیں میکسیم لوگ ہاتھی کو چونتے ہیں لیکن گروہ ماراج باڑی میں بڑا پیارا سمجھاتے ہیں گروہ ماراج کہتے ہیں ہر پیو کھانڈ ریت میں ہیں بکھریوں ہستی چنیوں نہ چاہیے گروہ ماراج کہہ رہے ہیں کہ جو رب ہے وہ مٹی میں شوگر کی طرح ہے مٹی ہے اس میں شوگر ڈال کے اس کو مکس کر دو مان لو تو مرے کو ایک باہ بتاؤ چینٹی اور ہاتھی دونوں آئے ان دونوں میں سے کس کو پہلے شوگر مل پائے گی چینٹی کو کیوں پہتی چھوڑی ہوتی ہے پہتی دانا اور چھوڑا دانا اور چھوڑا ہرام سے اس کو مٹی ہوئی اور ہاتھی اس کو دیکھے گا ہی نہیں تو جو ہاتھی ہے اس کو نہیں مل پائے گا گروہ ماراج پتہ یہاں پر کیا سمجھانا جاتے ہیں گروہ ماراج کہتے ہیں ہم سب بڑا بننا چاہتے ہیں ہم سب ہاتھی بننا چاہتے ہیں اور ہم سب کی جو ایگو ہے وہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح لمبی ہو چکی ہے اگر ہم ہاتھی بنے رہے تو ہمیں رب نہیں مل پائے گا ہاتھی کیسے ریت میں سے چینٹی نکاز جھونڈ سکتے ہیں پر اسی طرف اگر ہم نمانے ہو کے رہیں اپنے اندر کی ہومے پر کام کریں ہومے کو کنٹرول کریں نمانے بن کے رہیں سیوہ کریں اور اپنے آپ کو نیوہ جانیں کیونکہ گروہ ماراج کیا ہے نمانے آدمان تو نمانے ہو کے رہنا ہے چینٹی کی طرح تو ہمیں رب بڑی آسانی سے مل جائے گا بکوز رب چینٹی کے لئے کیا ہے آسان ہے نا وہ تو چھوٹی سی ہے جائے گی وہ دکھیں گے رام سے دانے شوگر کے شکر کے دانے رام سے دکھیں گے رام سے جا کے کھائے گی مزے کرے گی ہاتھ ہی نہیں ملنے تو گروہ ماراج یہاں پہ بڑا پیارا ہمیں سمجھاتے ہیں ہمیں ہمیں سوچ ہمیں اپنے دماغ میں چیز رکھنی ہے بڑا بنو ٹھیک ہے دنیا بھی ایسا کچھ ہو نہیں میں نے جو پہلے ایکزامپل دیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوکری نہ کرو وادیا بزنس بڑھاؤ نہ ان سب چیزوں کے لئے گروہ ماراج یہ ہونی چاہیے پکتوں کے جو انہوں کی بھکتی کرتے ہیں انہوں کے پاس تو ڈیفنیٹل ہونی چاہیے گروہ ماراج یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے پگت کا جو گھر ہے وہ موتیوں سے بنا ہونا چاہیے ایٹوں سے نہیں بنا ہونا چاہیے تو منع نہیں کیا گروہ ماراج نے باٹ ہم لوگ اس میں پھس جاتے ہیں اس میں ہی رہ جاتے ہیں وہ بڑے گھر بڑا گھاڑی بڑا بزنس بڑا بننے میں ہی رہ جاتے ہیں ہمیں کنیکٹڈ بھائی گرو جی سے رہنا ہے نشانہ اونے رکھنا ہے پر سائٹ پہ جو اپنی دنیا چل رہی ہے ہماری اسے چلانا ہے گھر ہو گاڑی ہو بزنس ہو نوپری ہو وہ کرنا ہے بٹ یہ ضرور یاد کرنا کہ ہم نے نمانے ہو کے رہے کیونکہ نمانے ہوں گے تب ہی گروہ ماراج ہم گروہ ماراج کو دیکھ پائیں گے تب ہی ہمیں رب مل پائے گا تب ہی چینٹی کو شکر مل پائے گی موسیقی 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 میرے من لیلا ہا کر جاہے گرمک نام صلاحی ہے ہاؤ میں نوری پاہے